چالو مارکیٹنگ سیزن کی پہلی تماہی کے دوران گھریلو پربھاگ میں خادے ادیشے ایوام پشو آہار نرمان ادیوگ میں سویا میل کی مانگ کچھ کمزور دیکھنے کو ملی ہے۔ درسل اندور ستھٹسنس تھا سویا بین پروسیسرس ایسوسیشن آف انڈیا سوپا کے نوینطم آکڑوں سے پتا چلتا ہے کہ اکٹوبر دسمبر دو ہزار تئیس کے دوران پشو آہار پالٹری فیڈ کشیتر میں سویا میل کی کل خپت اٹھارہ دشملف پانچ شونے لاک ٹن پر سمٹی جو ورش دو ہزار بائیس کی سمان افدھی کی خپت انیس لاک ٹن سے دو دشملف چھ پرتیشت کم رہی ہے۔ اسی طرح خادی کشیتر میں اس کی خپت تین لاک ٹن سے گھٹ کر دو لاک ٹن پہنچ گئی ہے۔ سمیق شادین افدھی کے دوران سویا میل کا گھرے لو اتپادن بھی ستائیس دشملف ایک چار لاک ٹن سے گھٹ کر پچیس دشملف چھ پانچ لاک ٹن رہ گیا کیونکہ سویا بین کی کم ماترہ کی کرشنگ ہوئی۔ ساتھ ہی سویا میل کا نریاد بھی چار دشملف ایک نو لاک ٹن سے دس ہزار ٹن گر کر چار دشملف شونے نو لاک ٹن رہ گیا۔ سوپا کی ریپورٹ کے مطابق اکٹوبر دسمبر دو ہزار تئیس کی تیماہی میں پرمک اتپادک راجیوں کی منڈیوں میں کل باون لاک ٹن سویا بین کی آوک ہوئی جو پچھلے سال کی آپورتی پچاس لاک ٹن سے زیادہ رہی۔ لیکن سویا بین کی کرشنگ چونتیس لاک ٹن سے گھٹ کر بتیس دشملف پانچ شونے لاک ٹن رہ گئی۔ سوپا کے انسار سرکاری ایوام ویاپارک سروتوں کے ساتھ انیس سروتوں سے سنگرہت آکڑوں کے آدھار پر مانگ ایوام آپورتی کا یہ انمان تیار کیا گیا ہے۔ سوپا نے دو ہزار تئیس سے چوبیس سیزن کے دوران راشتری اسطر پر ایک سو اٹھارہ دشملف سات چار لاک ٹن سویا بین کے اتپادن کا انمان لگایا ہے، جبکہ پچھلے سٹاک ایوام سمبھاوت آیات کے ساتھ اس کی کل اپلبدتہ ایک سو بیالیس دشملف آٹھ ایک لاک ٹن پر پہنچنے کی امید جتائی ہے۔ ایسوسییشن کے انسار ایک جنوری دو ہزار چوبیس کو کسانوں، ویاپاریوں ایوام ملرز کے پاس قریب ستانوے لاک ٹن سویا بین کا سٹاک بچا ہوا تھا، ایک جنوری دو ہزار تئیس کے سٹاک ایک سو ایک دشملف شونے نو لاک ٹن سے کچھ کم رہا۔ Bureau Report Market Times TV